بانو کسی آپ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور ایک توقف کے بات فرمایا کاکی تیری اپنے شوہر کے ساتھ محبت اتنی کم ہو گئی ہے کہ تجھے اس کے عیب نظر آنے لگ گئے ہیں تو اگر آپ دعوی دار ہیں بیوی ہونے کے ناتے کہ آپ اپنے شوہر سے بے تاشا محبت کرتی ہیں تو محبت کی یہ عادت ہے محبت کی یہ سنت ہے کہ اس کو اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر نہیں آتا السلام علیکم میرے عزیز و قارب میرے عزیز و مہم افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو جب میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے محلے میں ایک خاتون رہا کرتی تھی جن کو سب آپا سابرا کہا کرتے تھے وہ جگہ تاپا تھیں اور صبح صویرے شٹل کاؤ کا بھرکہ پہننا اور گھر سے نکل جانا اور سارا دن لور لور پھرنا ہر گھر میں جانا اور ان کی کالٹی یہ تھی کہ بڑی مطانت بڑی خوبصورتی اور بڑی محبت سے بات کیا کرتی تھی اور کالٹی یہ تھی کہ کسی بھی گھر میں بڑے پر امن گھر میں بڑی محبتوں اور خلوص والے گھروں میں سے جب وہ پندرہ بیس منٹ گزار کے قدم بہار رنجہ فرماتی گلی میں گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ساری زندگی ان کے موں سے کلمہ شکر نہیں نکلا اور شکوے شکایتیں کرنا ان کی عادت میں شامل تھا اور ہر بات پہ وہ اعتراض کر دیا کرتی تھی ان کے دو بیٹے تھے وہ کسی سرکاری محبت میں کلرک تھے بڑے اچھے بچے تھے نوجوان اور ان کی شادیوں کے بعد آپا سابرہ کی ان کی بیویوں سے بھی نہیں بنی اور وہ اپنی بہووں میں بھی کیڑے نکالا کرتی تھی آپا سابرہ کے بچے چونکہ وہ ماں تھی اس لئے خاموش ہو جائے کرتے تھے لیکن ناخوش تھے آپا سابرہ کے جو میاں تھے ان کو سب چچا میاں کہا کرتے تھے اب چچا میاں کا کام کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک پیٹی گلے میں ڈال کے اس میں سیرٹ رکھ کے وہ دفتر لات صاحب کے سامنے بیچا کرتے تھے آپ سابر سوچیں کہ دفتر لات صاحب کون سا تھا جی ہاں سیکٹریٹ جو موجودہ سیکٹریٹ ہے اس کو میرے بچپن میں ہمارے بڑے دفتر لات صاحب کہا کرتے تھے لات صاحب کبھی جس کو ہم لارڈ کہتے ہیں وہ کبھی بیٹھتا ہو گئے ہیں اور بیچارے سارا دن بڑی مشکل سے دھوپ سردی گرمی برداشت کر کے شام کو جب گھر پہنچتے تو وہ آٹھ دس پندرہ روپے کی سیل ہوا کرتی تھی وہ چھین لیا کرتی تھی اور ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ تم سے دس پندرہ سے زیادہ کمائے نہیں جاتے اور جن زن وہ بیس کمائے لاتے تھے جن کہتی تھی لو بڑا تیر چلا لیا بیس کر لیا تو چچا میاں بڑی محبت سے ان کو سرخاب کہا کرتے تھے سرخاب ایسے نہ کیا کر دیکھ اللہ کے دیئے کے اوپر راضی ہو جائے وہ کہتی تھی کہ نہیں تم زیادہ کمائے لاؤ مجھے زیادہ اصحائشوں کی ضرورت ہے آپہ صابرہ چچا میاں کو اکثر بدعا دیا کرتی تھی کہ اللہ تمہیں اٹھا لے اللہ تمہیں پہلی فرصت میں اٹھا لے تمہاری منڈیاں ٹوٹے تجھے لوٹنی آئے اس طرح کی بدعائیں دیا کرتی تھی وہ اپنے میاں کو اور ہم دیکھا کرتے تھے اور بسا اوقات تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپہ صابرہ نے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں بیلن پکڑ کے چچا میاں کی پٹائی بھی کی تو دوستو وقت گزرتا رہا اور ایک وقت ایسا آیا کہ چچا میاں خاصے بیمار ہوگا ان کو سانس کی بیماری ہوگئی یہ وہ دور تھا کہ جب الرجی کے لیے آج کے دور کی طرح کی دوائیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی اب تو ایک چھوٹی سی گولی کھاتے ہیں تو آپ کا دماری قبر ہو جاتا لیکن اس وقت بڑا برا حال ہوا کرتا تھا چچا میاں کا اور وہ بیمار رہنے لگ گئے آپہ صابرہ نے ان کی بلکل کیر کرنی چھوڑ دی جب زیادہ بیمار ہوئے تو آپہ صابرہ کے دل میں رحم آیا اور انہوں نے ان کی تھوڑی بہت خدمت کی لیکن چچا میاں بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے جس دن چچا میاں مرے اس دن آپہ صابرہ چیخ اور پکار کر رہی تھی ایک رودالی کی طرح بین ڈال رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہہے مجھے چھوڑ کے چلے گئے اب میں کس کے سارے جیوں گی تم نے بہت جلدی کی جانے میں مجھے بھی ساتھ لے جاتے تو دفنا دیا گیا چچا میاں کو اب جب بھی ہم نے آپہ صابرہ کے پاس سے گزرنا یا ہماری امہ نے تو آپہ صابرہ نے کہنا کہ بس تمہارے چچا میاں چلے گئے میری زندگی ویران کر گئے اور اب بس دعا کرو کہ میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں اور آخر میں ایک جملہ ضرور کہتی تھی کہ تمہارے چچا میاں تو مر گئے لیکن اس دنیا کے دوزخ میں مجھے جلنے کے لیے چھوڑ گئے بڑا ظلم کیا انہوں نے میرے ساتھ تو دوستو ہماری زندگی میں بہت زیادہ نہیں بہت کم بہت کم ایسی عورتیں ہم نے اپنے اردگرد دیکھی ہوں گی جو بہت زیادہ کمپلین کرتی ہیں مجھے پچھلے ویڈیو پہ جو کہ میں نے رشتوں کے حوالے سے بنایا تھا اور بتایا تھا کہ وہ مرد جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو بہت سارے خواتین نے اور مردوں نے آکے لکھا کہ ایسی عورتوں کے اوپر بھی بات کریں نا جو مرد پہ ظلم کرتی ہیں اور مرد کی حق تلفی کرتی ہیں اور وہ عورتیں جو بڑی ظالم ہوتی ہیں تو دوستو میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں کہ میں عورت کے خلاف کیا کوئی ویڈیو بناوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس خطے کی جو عورت ہے وہ نہت وفادار ہے بڑی بہادب ہے بڑی عصار اور قربانی سے سرشار ہے اور اپنی ڈیوٹی کرتی ہے آپ دیکھیں کہ پچیس کروڑ لوگوں میں سے ساڑھے بارہ کروڑ تو عورتیں ہیں ہمارے ہیں اور تمام کی تمام اپنے گھر بسا کے بیٹھی بھی ہیں بچے بیاتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی کو جیتی ہیں تو ہماری سوسائٹی میں جس طرح ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسی میں بری تو نہیں کہوں گا ایسی نادان عورتیں ضرور ہیں جو شکوا کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں خامزیں جگڑا کرتے ہیں یا اس کی ماں کی یعنی اپنی ساس کی بیجتی کرتے ہیں نندوں سے لڑتی ہیں تو میں ان تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی ہے ہمیں پاکستان میں کمبائن فیبلی سسٹم میں رہنا ہے اور اس میں رہنے کا طریقہ بلکل یہی ہے کہ آپ آپا سابرا کی الٹ ہو جائیں یعنی کہ آپ برداش کریں آپ کمپلین کرنا چھوڑ دیں اپنے شوہر کی رسپیکٹ کیجئے آپا سابرا جیسی عورت کو یہ احساس ہو گیا چچا میاں کے مرنے کے بعد کہ میری زندگی عذاب ہوگی ہے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو کہ تعداد میں بہت کم ہیں جو اپنے میاں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں دولت کے لیے گاڑی کے لیے اسائشوں کے لیے بانو کسی آپا کا خراج تحسین دیکھئے جس میں اشفاق صاحب کی جب ڈیت ہوئی تھی تو اسی سال کے قریب ان کی عمر تھی اور دیکھئے خراج تحسین میں بانو کسی آپا کتنی گداز ہو کر کہہ رہی ہیں کہ اشفاق احمد کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ میں تو آدھا کام کرتی تھی وہ ڈیڑھ گناہ کام کیا کرتے تھے وہ ہر تکلیف ہر آفت ہر پریشانی کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے اپنے سر لے لیا کرتے تھے آج پتہ چلا ہے کہ میرے آگے چلتا آوازیں دیتا ہٹو بچو کہتا اشفاق احمد جب نہیں رہا تو وہ کتنا ضروری تھا میری زندگی میں دوستو ایک بار اشفاق صاحب کی ڈیت کے بعد بانو کسی آپا کی نشست جاری تھی ساٹھ ستر لوگ بیٹھے ہوئے تھے داستان سرائے میں تو ایک خاتون آئی بڑی موڈرن تھی بڑا میک اپ کر رکھا تھا اور انہوں نے آکے بانو کسی آپا سے کہا کہ آپا جی میرا بندہ بڑا پیڑا ہے بڑا ایسا ہے بڑا ویسا ہے بڑے فضیتے کی ہے تو میں کیا کروں بانو آپا نے بغیر جواب دیئے آگے ایک اور سوال لے لیا تو وہ عورت کچھ دیر تو دیکھتے نہیں پھر بڑے غصے سے بولی کہتی ماں جی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بندہ اتنا ظالم ہے اتنا گھٹیا اور برا ہے اور آپ نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا جواب سنیے گا بانو کسی آپا گا یہ ان تمام عورتوں کے لیے جو کمپلین کرتی ہیں جو کہ تعداد میں بہت کم ہے بانو کسی آپا نے اس عورت کی طرف دیکھا اور ایک توقف کے بات فرمایا کاکی تیری اپنے شوہر کے ساتھ محبت اتنی کم ہو گئی ہے کہ تجھے اس کے عیب نظر آنے لگ گئے ہیں تو اگر آپ دعوے دار ہیں بیوی ہونے کے ناتے کہ آپ اپنے شوہر سے بے تاشا محبت کرتی ہیں تو محبت کی یہ عادت ہے محبت کی یہ سنت ہے کہ اس کو اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر نہیں آتا جس دن آپ کو اپنے شوہر میں کوئی عیب نظر آجائے تو پھر اندر چاہتی ماریے گا ٹٹولیے گا آپ کے دل میں کہیں کوئی مادی خواہش پیدا ہو گئی ہے اس کو نکال دیجئے گا کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک اچھی بیوی کو اپنے شوہر میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آتی اور یہ آپ کی محبت ہے جو آپ کے برے شوہر کو بھی بدل کے رکھ دے گی اپنے شوہروں سے پیار کیجئے نہ کہ آپہ سابرہ کی طرح وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اللہ ہمیں آسانی اطاف فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ